دیگر صاحب بارہ زلے سے گزر کے آیا ہوں میں گاڑی چھوڑی میں سرکاری چھوڑا میں عیسیٰ کے علیہ امین نہیں ہوں میں عیسیٰ کی صوبے کی عوام کا وہ منڈیٹ ہوں جو ان کو ملاو رہا نے مجھے دیا مجھے تریٹ سے مجھے بچھوڑا تھا دیمیوار کون تھا کون دیمیوار تھا میں حرفیہر کہہ رہا ہوں کہ جب میں نکلا ہوں میری جی میں ایک روپیہ بھی نہیں تھا ایک روپیہ نہیں تھا میری جی میں میری ہم سفر کون تھے پہلے میں اکیلا آگے ایک بار دو لوگ ایک بندہ میرے پہنچین بندے میرے پہنچین بندے پورے بارہ دلے گزار کے لیے پہنچا ہوں جیسے پہنچا ہوں پر چلا آپ کو علاقہ کر رہے ہیں آپ کا شکریہ ادا کرنے اسلام آباد پولیس نے کے پی کے ہوس پر دعویہ بولا اور کارکنان پر حملہ کیا کارکنان جان بچاتے ہوئے اپنی گارڈیاں چھوڑ کر بھاگ گئے اس کے بعد اسلام آباد پولیس نے گارڈیاں لوٹنا شروع کر دیں اور جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے گیا اسی دوران جو شخص ویڈیو بنا رہا تھا اس کا کیمرہ پولیس نے چھین لیا اب جب یہ حکومت آپ کو نو مئی کی گردان سنائے تو آپ اسے پانچ اکتوبر کا حملہ سنائیں بارہ اکتوبر 1999 کو تو فوج نے وزیراعظم ہاؤس پر حملہ کر کے وزیراعظم نوائشیب کو گرفتار کیا تھا لیکن پانچ اکتوبر 2024 کو نوائشیب اور بلاول بٹو کی حکومت نے وزیراعظم ہاؤس پر حملہ کر کے ایک وزیراعظم کو اغوا کیا پانچ اکتوبر سے شبخون کی تعریف دنیا میں تبدیل ہو چکی ہے اور نولیگ اور پیپس پارٹی دنیا کی پہلی سیاسی حکومت ہے جنہوں نے ایک دو تہائی اکثریت رکھنے والے وزیراعظم پر شبخون مارا ہے لہٰذا اب یہ جنگ علی مین کی نہیں رہی اب یہ جنگ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کارکنان کی نہیں رہی یہ جنگ پورے خیبر پکتون خان اور پاکستان کی جنگ ہے پہلے بریکنگ نیو چلی کہ اسے گرفتار کر لیا گیا پھر بریکنگ نیو چلی کہ گرفتاری نہیں ہوئی میٹنگ ہو رہی ہے پھر بریکنگ نیو چلی کہ میٹنگ میں نہیں وہ میسنگ ہے اور آسرکاری عہدے دار فرما رہے ہیں کہ وہ باگ گیا ہے قوم اتنی بے وکوف نہیں جتنا لوگوں نے اس قوم کو سمجھ رکھا ہے بس کچھ ساپی بے وکوف ہیں جن کو اسٹیبلیشمنٹ جو کہتی ہے اس پر یقین کر کے ٹویٹ کر دیتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی پاکستان میں انیس سو نوے کی دہائی ہے جو بولا جائے گا وہ مال لیا جائے گا کوئی ان کو بتائے کہ یہ دو ہزار چوبیس چل رہا ہے اور سوشل میڈیا کا دور ہے یہاں آج کل ہر چیز سامنے آ جاتی ہے ہم بے شور نہیں ہیں ہم با شور عوام ہیں جتنا یہ عوام کو بے وکوف سمجھتے ہیں اس کو ہزار سے ضرب دے دے تو عوام ان کو اتنا سمجھتے ہیں علی مین کو غائب کرنا اتنا آسان حدف ثابت نہیں ہوگا اصرطور کے مطابق تصدیق ہوگی ہے وہ جگہ آئی ایس ای بی میس کوہسار کمپلیکس مارگلہ روڈ اسلام آباد ہے ان کا مطلب ہے کہ تمام اپریشن کوہسار کمپلیکس سے چلائے جا رہا ہے علی مین گنڈاپور کو بھی کوہسار کمپلیکس شپٹ کر دیا گیا ہے اچھی بلی ساری تنقید پی ٹی آئی پر ہو رہی تھی لیکن علی مین کی گرفتاری کے واقعے کے بعد تیروں کاروخ حکومت کی جانی مڑ گیا ہے ویڈیو کلیپ دیکھیں اگر حکومت سوچ رہی ہے کہ علی مین گنڈاپور کو اغوا کر کے احتجاج کا راستہ روک لے گی تو یہ اس کی بول ہے ابھی بھی خیبر پکتونخواہ سے ایک کافلہ آ رہا ہے جو ڈی چوک پر احتجاج کرے گا اب یہ احتجاج روز باروز بٹھتا جائے گا صرف ایک چنگاری ایک بہت بڑے دیر کو راکھ میں بدل دے گی کوئی ایک ایسا واقعہ عوام کا غصہ دبالا کر دے گا جیسے بنگلہ دیش میں ایک طالب علم کو گولی ماری گئی اور پھر پورا نظام میں تلپٹ ہو گیا تھا پی ٹی آئی کا پلان بھی شروع ہو گیا ہے کیسرا الہی گجرا سے ایک بڑا کافلہ لے کر اسلام آباد کی طرف روانہ پنجاب اور خیبر پکتونخواہ سے مزید کافلے اسلام آباد کی جانب روانہ ہو رہے ہیں تمام یزیدی طاقتوں کے خلافہ کی کی انقلاب کی ضرورت ہے علی مین کا اغواہ اس حکومت کو بہت باری پڑے گا سرکار نے اپنی طرف سے علی مین گنڈاپور کے باغنے کی تصاویر جاری کی ہیں یہ تصاویر ابھی ریلیز کی گئی ہیں جن میں تاثر دیا جارہا ہے کہ علی مین گنڈاپور اعتجاد چھوڑ کر خود غائب ہوئے ہیں اکل کے اندو دونوں تصاویر میں علی مین گنڈاپور کے کپڑوں کے رنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے ایک جگہ کلر ڈارک بلو ہے دوسری جگہ لائٹ بلو یہ دو مختلف لوگ ہیں دونوں لوگوں کے کپڑوں کا رنگ مختلف ہے اگر سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے تو مکمل فوٹیج پبلک کی جائے یہ فیک ویڈیو ہے حکومت کی جانب سے ان کی جاری کردہ فوٹیج کا پوست مارٹم سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے دونوں تصاویر میں علی مین گنڈاپور کے کپڑوں کا رنگ تبدیل ہے مان بھی لیا جائے کہ اس نے کپڑے تبدیل کر لیے ہیں تو پورے سیکیورٹی سٹاف نے کپڑے تبدیل کر لیے باقی سیکیورٹی سٹاف والے کہاں ہیں نہ کسی کی شکل میچ ہو رہی ہے نہ کپڑے جو پہلی تصویر میں مجود سٹاف والے ہیں دوسری میں ان میں سے ایک بھی شخص مجود نہیں ہے کل علی مین گنڈاپور کی ویڈیو میں علی مین کے جوتے نظر آ رہے ہیں کل جس ویڈیو میں علی مین زمین پر بیٹھ کر کارکنان سے بات کر رہا تھا اس میں اس کے جوتے نظر آ رہے ہیں وہ جوتے سرکار کی جانب سے جاری کی گی ویڈیو میں نظر آنے والے شخص کے جوتوں سے مختلف ہیں دیزائن تھوڑا بہت تیک جیسا ہے لیکن سب سے اہم بات کے دونوں فوٹیجز میں موجود جوتوں کے تصمی دیکھیں ایک میں کالے اور ایک میں سفید اندر داخل ہونے کا وقت دکھایا گیا باہر جانے کا وقت دکھایا ہی نہیں گیا باہر کھڑی رینجرز کی گاڑیاں غائب ہیں جو دروازے کے بلکل باہر کھڑی تھی یہ فوٹیج مین گیٹ کی ہے پورا میڈیا وہاں موجود تھا باہر جاتے ہوئے گنڈاپور یا کوئی ایک شخص بھی میڈیا کو نظر کیوں نہیں آیا نکوی نے کہا کہ علی مین گنڈاپور دوسرے دروازے سے بھاگا جبکہ فوٹیج میں نظر آ رہا ہے کہ جس گیٹ سے آیا یعنی مین گیٹ سے اسی سے باہر جا رہا ہے وہ کسی میڈیا والے کو نظر کیوں نہیں آیا جاتے ہوئے کسی بھی سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج اٹھا لیں وہاں جو وقت اور تاریخ منشن ہوتی ہے اس کے فونٹس اس فوٹیج سے مکمل مقلی پہ ساپ نظر آ رہا ہے کہ یہ تاریخ وغیرہ ایڈٹ شدہ ہے پہلی فوٹیج میں وقت ایڈٹ نہیں کیا گیا اگر چلو مان لیا تو دوسری فوٹیج کا ٹائم کہاں ہے کیونکہ دوسری فوٹیج سی سی ٹی وی کیمرے سے نہیں بلکہ موبائل وغیرہ سے بنائی گئی ہے علیمی ان کو اغواہ کر کہ اس کی فیک ویڈیو جاری کرنے کا مقصد بظاہر یہی ہے کہ آئینی طرح میم تک تمام ایم این ایز کو جو کے پی میں محفوظ تھے انہیں ریکوور کر کے آئینی طرح میم کر سکیں لیکن اس پر میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ گنڈا پورا اپنی جان دے سکتا ہے مگر کسی اپنے ساتھی کے ساتھ گداری نہیں کرے گا یہ آئینی طرح میم جتنی خطرناک ہیں اتنی مشکل بھی ہیں حکومت کے لیے یہ کھیل کھیلنا اتنا آسان نہیں ہوگا آئینی طرح میم ہو جانے کے بعد عمران خان کی رہائی تقریباً ناممکن ہو جائے گی چند شخصیات کا پاکستان پر ناجائز قبضہ مکمل ہو جائے گا پر امن قانونی اور جمہوری احتجاز سے ہی آئینی طرح میم کا راستہ رکھ سکتا ہے ان آمرانہ طرح میم کو لے کر اوورسیز پاکستانیوں کو بھی اپنے اپنے ریجن میں انسانی حقوق کے دفاتر کے سامنے اتجاج کرنا چاہیے کیونکہ ان طرح میم سے مارشلہ کو آئین کی پگ پہنائی جاری ہے جو انتہائی خطرناک ہے صحافی صدیق جان کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو کے پی کے ہاؤس سے لے جایا جا چکا ہے جب ان کو وہاں سے لے جایا جا رہا تھا تو مجھے ان کے ایک سٹارب میمبر نے بتایا کہ ان کو پیشاور بجوایا جا رہا ہے اب انتظار حسین پنجوتا صاحب کے ٹویٹ کے مطابق پی ٹی آئی کا آفیشل موقف آیا ہے کہ علی امین اب سے بے جامع ہے اور اتجاج جاری رہے گا صدیق جان نے بتایا کہ اسے بھی سٹارب میمبر کا میسیج آیا تھا کہ گنڈا پور پیشاور روانہ ہو گئے ہیں اس سٹارب میمبر نے کس کس کو میسیج بیجے اور مقصد کیا تھا ظاہر ہے یہ مقصد تھا کہ علی امین گنڈا پور کو غائب کر کے ذمہ داری بھی نہ اٹھائی جائے ثابت کیا جائے کہ وہ خود دی غائب ہو گئے ہیں کوئی بھی بنیادی انسانی حقوق کے خلاف بات نہیں کر سکتا اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ انسان نہیں جانور ہیں اتجاج بنیادی انسانی حق ہے اتجاج جمہوریت کا حسن ہے طاقتور اتجاج نہیں کرتے وہ طاقت کے ذریعے اپنا ہر مسئلہ حل کر لیتے ہیں اتجاج اپنے حقوق کے لیے عام عوامی کرتی ہے جو کوئی بھی کسی کے اتجاج کی حق کی مخالفت کارا ہے تو وہ بدترین منافق ہے اسلام آباد دور آول پنڈی تین دن سے بند ہے مگر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ گینگ آف تھری ایکسٹینشنز کے چکر میں عوام پر مسلسل ظلم دائے جاری ہے عقل کے اندوں اور اقتدار کی حوص میں ان کو علم نہیں کہ عوام کی رائے کو جتنا دبانے کی کوشش کرو گے یہ اتنا ہی ابرے گی ڈی چو کے مجاہدوں کا سوچ کری دکھ ہو رہا ہے نہ جانے کتنی ماں کے لالوں نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا کتنے ہیں جو سوئے نہیں ہوں گے پتہ نہیں سڈی سے بچنے کے لیے ان کے پاس گرم کپڑے ہیں بھی یا نہیں وہ سب ہماری نسلوں کی جنگ لادے ہیں میڈیا ہوسیز اور چند صاحبی لاشے دیکھنے کے خواہش مند تھے اور ابھی تک ہیں انہوں نے پرمن اتجاج کا جمہوری حق استعمال کرنے والوں کے لیے جتھوں اور بلوائیوں کے الفاظ استعمال کیے پولیس کو اشتیال دلایا یہ کچھ کار کیوں نہیں رہے چند مظاہرین نہیں سنبھالے جاتے انتشاری فسادی چند صاحبیوں نے کیا کیا نہیں لکھا مریم نواز نے جوٹھی خبریں پھیلائیں مگر مظاہرین پر امن رہے یہ مظاہرین کی جیت ہے جمہوریت کی جیت ہے یہ جوٹھی صاحبت اور جوٹ پر مبنی سیاست کی شکست ہے یہی صاحبی اور میڈیا ہوسیز یہی حرکتیں پچیس مئی دو ہزار بائیس سے کارے ہیں خوزشتہ سال مارچ میں زمان پارک پر دعویٰ بولنے کے بعد جو انہوں نے گند مچایا تھا وہ بھی ایک تاریخی کہانی ہے نو مئی میں ان کا گردار تو سیاہ ترین حروب میں لکھا جائے گا یہ صرف نفرتیں بڑھا رہے ہیں ان کو چاہیے تھا اپنی ناراض عوام کو سنتے آخر عوام کس کے پا جائیں جینے کا کوئی رستہ تو چھوڑنے عمران خان روح کی طرح دلوں میں داخل ہو چکا ہے لہٰذا انہیں عوام کو زندگی واپس دینا ہوگی یہ پاکستانی ہے مگر آپ نے انہیں بلڈی سویلین بنا دیا موسی نکوی نے علی مین گنڈا پور کی کے پی ہو سے نکلتی ہوئے جو فٹی جاری کی ہے اس میں نظر آنے والا شخص علی مین نہیں بلکہ صوبائی وزیرے سہتیامہ پکتون یار خان ہے پانچ منٹ میں ہی جالی حکومت کا جوٹھا پروپیگنڈا ٹھوس ہو گیا ہے بھئی کم از کم دونوں تصویروں میں پگڑی تو ایک جیسی رکھ لیتے کہیں تو کل استعمال کر لیا کرو اگر سی سی ٹی وی فٹیج اور کیمروں کا ریکارڈ آپ کے پاس ہے تو جاتے وقت کا ٹائم بھی بتا دیتے اور سامنے سے فٹیج واضح چہرے والی دکھاتے باتی ختم ہو جاتی بغیر انتخاب نشان کے الیکشن لڑنا اور بغیر قیادت کے اتجاجی مظہرہ کرنا اس میراج تک پہنچنے میں شریفوں اور زرداریوں کو صدیاں لگ جائیں گی کسی نے مریم نواز کو صحیح کلیجہ چبانے والی خاتون کا لکب دیا تھا اور محترمہ کے جو حالات ہیں وہ دن دور نہیں جب عوام نولی کو دہشتگر جماعت قرار دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان پر پابندی لگانے کا مطالبہ کرنے لگے اتنی بے شرمی سے عوام پر زہریلی آنسو گیش شیلنگ اور فائرنگ کروا کر الٹا عوام پر تشدد کو جسٹیپائی کر رہی ہیں اور مزید تشدد کا تقاضہ کر رہی ہیں ملک میں نوے فیصد عوام پی ٹی آئی ہے اور یہ سارے ملک میں اکیلے بنگڑا ڈالنا چاہتی ہے اس کی خون لی کا جنازہ تو نکل چکا ہے بس تافن زدہ لاش دفنانا باقی ہے جیمی ورک پوسٹ لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو چپیڑے ماری جا رہی ہیں دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ علی امین اسٹیبلشمنٹ سے ملا ہوا تھا اگر ملا ہوا تھا تو پھر چپیڑے کیوں ماری جا رہی ہیں بھئی سیدھی بات بتائیں کہ کالسی علی امین کے قدموں میں بیٹھے اسے رازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن علی امین کا اسرار ہے کہ جب تک تھی منسٹر کا پہلا شوہر کاغزوں میں موجود ہے وہ خاتون سے نکاح کا سوچ بھی نہیں سکتا وہ خیبر پکتون خان سے ایک شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرا شوہر نہیں بن سکتا ہاں اگر خاتون پہلے شوہر سے طلاق کا بقاعدہ اعلان کرے اور اسٹیبلشمنٹ امران خان اور دوسرے سب سیاسی قیدیوں کی رہائی کا اعلان کرے تو پھر شاید وہ نکاح کا کڑوا گونٹ پی لے لیکن پھر بھی نکاح موقت کرے گا یعنی نکاح کی ایکسپاری ڈیٹ ہوگی اس ڈیٹ پر وہ خود با خود ختم ہو جائے گا فیرون کا لشکر ہمیشہ سے بڑا بھی اور طاقتور بھی ہوتا ہے تو اس وقت جو فیرون کے مقابلے میں کمزوروں اور بوزلوں کے مستقبل بچانے کے لئے سینہ سپر ہیں ان کی مدد بھی وہی فرمائے گا تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ